سنگر جوبین نوٹیال سیڑھیوں سے گرنے کے کارڑاں گمبی روپ سے چوٹل ہو گئے ہیں اس سے ان کی کوہنی ٹوٹ گئی ہے اور پسلیوں میں بھی چوٹ آئی ہے سنگر کے سروں اور ماتے پر بھی چوٹ لگ گئی ہے سنگر کو ممبئی کے اسپطال میں بھرتی کریا گیا ہے اس حادثے کے بعد ان کے دائنے ہاتھ کا آپریسن ہوگا حالی میں جوبین کا گانا تو سامنے آئے ریلیج ہوا تھا اس گانے کو سنگر نے یوہانی کے سانتھ گایا تھا بیروال کو نوٹیال اور یوہانی کو ایک سانتھ گانے کی لانس پر دیکھا گیا تھا اس کے بعد ہی انہیں چوٹ آئی ہے سنگر جوبین نوٹیال نے اپنے گانوں کے دم پر انڈسٹی میں اپنی خاص جگہ بنائی ہے ان کے گانے فینس کو خوب پسند آتے ہیں فینس سنگر کے جلد ٹھیک ہونے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں جوبین نوٹیال رانتہ لمبیاں لٹ گئے ہم نوات میرے اور تجھے کتنے چاہنے لگے ہم بے اوفا تیرا ماسوم چہرہ جیسے انٹرنیشنل ہٹ کے ساتھ لوگ انہیں ویڈیو میں بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں جوبین صرف اپنی آواز سے ہی نہیں بلکہ اپنے خاص لکس کے لئے بھی جانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سنگر کے مہیلہ فینس کی سنگیات زیادہ ہے فینس چاہتے ہیں کہ جوبین جلد ٹھیک ہو کر آئے ہیں اور پھر سے اپنی آواز کا جادو چلا کر سروتاؤں کو مدھوس کر دیں اتراخنڈ کے تہرادون نواسی جوبین نوٹیال کا جنم 14 جون 1989 کو ہوا تھا ان کے پتا ایک بیزنسمن اور ماں گرنی ہیں جوبین نے اپنی تہرادون سے پرائرنبیک سکسیا پوری کی ہے پڑھائی کے سانسانت گٹار اور سنگیر کی سکسیا بھی گرن کی اس کولیس سکسیا پوری کرنے کے بعد وہ دوزار ساتھ میں ممبی آگئے مایہ نگری میں اے آر رحمان نے ملاقات کے دوران جوبین کی آواز کی تاریف کی رحمان کی صلاح پر ہی انہوں نے اپنی گائی کی پر اور زیادہ کام کرنے کی سوچی اس کے بعد ساستیر سنگیت آدھی بیدھاؤں پر سکسیا پرابت کی جوبین نے 2014 میں فلم سوہانی کیول کے گانے ایک ملاقات ہو سے والی بوڈ میں انٹری کی اور پھر کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا جوبین نے سوپر ہٹ فلم بزرنگی بھائی جان کا گانا جندگی کچھ تو بتا گیا یہ گانا سوپر ہٹ رہا اور انہیں مرچی میوزک آوارڈ دیا گیا اس کے بعد جوبین نے آسکی جذبہ پیار تو نے کیا کیا دہلیز 1920 لندن اسک فاریور فیتور جیسی فلم کے لیے اپنی آواز دی ہیں موسیقی